خبر فرید آباد سے جہاں کورونا کا کہہر رکھ نہیں رہا ہے تھم نہیں رہا ہے لگاتار دنوں دن آج سنکرامن کے معاملے بڑھ رہے ہیں اور بیتے ایک دن میں دو سو باسٹ نئے معاملوں کی پشتی ہوئی ہے فرید آباد میں مریضوں کی سنکھیا اٹھارہ ہزار چار سو سڑ سٹھ تک پہنچ چکی ہے وہیں جلے میں کورونا نے دو سو نون لوگوں کی جان لے لی ہے اب تک وہیں کل سولہ ہزار چھ سو بانوے مریضوں نے کورونا کو ماد دی ہے یعنی کی مریض ٹھیک ہو کر اپنے خر لوٹے ہیں وہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ گروگرام کے بعد اب فرید آباد کیونکہ سنکرمن جس روپ میں ابھی تک کل آنکڑوں کے ذریعے نظر آ رہا ہے گروگرام کے اندر اور فرید آباد میں تو زیادہ انتر نہیں رہ گیا اب ان دونوں جلوں میں کیونکہ گروگرام کے اندر اٹھارہ ہزار آٹھ سو چودھا مریض ہیں وہیں فرید آباد کے اندر اٹھارہ ہزار چار سو سٹھ سٹھ مریض ہیں یعنی کی زیادہ انتر اب رہا نہیں ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سمدھاتا راجہ پٹیل اس پیچھ ہمارے ساتھ فلائن پر جوڑ چکے ہیں راجہ سب سے پہلے بتائیے کہ سنکرمن کس روپ میں نظر آ رہا ہے احتیاط کے طور پر کیا قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور پرشاہ سن کی تیاری کیا ہے جی بلکو دیکھیں سبیندر پرشاہ سن پوری طریقے سے مستحس ہے اور لگاتار کہیں کہیں جس طریقے سے لوگوں کو جاگروپ کرنے میں پرشاہ سن لگایا سوشل ڈسٹینسنگ کی پالنا کرنا ضروری ہے لیکن کیا ابھی سارجنک جگہوں پر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے راجہ کہ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کر رہے ہیں کیونکہ اب تو سبھی آفیسز اور جو سنسطان ہے وہ کھل چکے ہیں میٹرو کا سنچالن بھی شروع ہو چکا ہے تو اب ایسے میں کیا سوشل ڈسٹینسنگ اور جو گائیڈ لائنز ایم ایچ اے کے دوارہ دی گئی تھی کیا ان کا پالن ہو پا رہا ہے جب بلکو دیکھیں سبیند سابطور پر لوگوں کو یہاں پر جاگروپ ہونا پڑے گا اور لوگوں کی لاپروائی بھی سابطور پر نظر آ رہے ہیں چلی بہت شکریہ راجہ اس پر جانکاری دینے کے لیے تو چالان لگاتار کیے جا رہے ہیں ایکشن لگاتار لیا جا رہا ہے اور ایسے لوگوں کے اوپر خاص کر کے نگاہ بنائی جا رہی ہے پرشاسن کے دوارہ جو کی لاپروائی برت رہے ہیں اور وہ بھی سابطور ایک جگہوں پر جا کر نہ تو سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کر رہے ہیں اور نہ ہی اپنے چہرے کو ٹھک کر کے رکھ رہے ہیں تو ایسے میں ایسے لوگوں پر یعنی جو لاپروائی برت رہے ہیں ان لوگوں پر کاروائی لگاتار کی جا رہی ہے موسیقی موسیقی